اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید اچھے ہیں خیریسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و عباد رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں ہری مرچوں کا پیسٹ اور ٹماتر کا پیسٹ تو یہاں پہ ہری مرچیں جو ہیں وہ بہت ساری تھی ماشاءاللہ سے ہس بن لے کر آئے تھے تو میں نے کہا چلو ان کا پیسٹ بنا کر جلدی سے رکھ لیتے ہیں تو ہری مرچوں کو اچھی طرح سے دھو کے آپ نے رکھ لینا پھر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لینا اگر آپ لمبے اٹسے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے ہیں تو پھر آپ نے دو ٹیبل سپون وہ آپ نے کوکنگ آئل کے ڈال کے تو پھر آپ نے گرائنڈ کرنی ہے تو میں نے صرف اس میں پانی ڈالا ہے تھوڑا سا اور ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ٹیماتر کا پیسٹ جو ہے وہ بھی بنا رہی ہوں تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح ہی بنانا ہے ٹیماتر ڈالیں گے جگ میں تو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ہم گرائنڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ اس طرح میں نے شیٹ بچھا کے تو اس کے اوپر لیئر لگا لگا کے تو پھر وہ ٹیماتر کا پیسٹ ڈال دیا تھا تو اس طرح کیا کہ بہت زیادہ برطن بھی استعمال نہیں ہوتے ایک ہی برطن میں ماشاءاللہ سے بن گیا تھا یہ تو یہ دیکھیں پلاسٹک ریپ آپ کاٹ کر بچھاتے جائیں اور تیہ بہت ہے آپ نا اس طرح ٹیماتر کی اس طرح لیپ کرتے جائیں چمر کے ساتھ نا تو اس کو اس طرح سے پھلا دیں تو یہ بڑا اچھا سا بڑی چھے ساتھ سی تیہ بن گئی تھی تو بڑا اچھا میرا نا یہ بھی ایکسپیڈینس رہا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا نا یہ پلیٹوں میں سیٹ ہو گیا تھا تو ہری میٹ سے بھی جو بچ گئی تھی ان کا پیسٹ وہ میں نے اس پلیٹ میں سیٹ کر دیا تو اب ان کو فریز کریں گے اور یہ ہے نیکس ڈے تو اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے تو بڑا اچھا رہا یہ بھی میرا تو اگر آپ نے لمبیٹ سے کے لیے ٹماٹر فریز کرنی ہے یا ہری میٹچیں فریز کرنی ہے تو آپ کوکنگ اور دو چمچ لازمی ڈالیں پھر لمبیٹ سے تک رہیں گی تو آپ اس طرح بنا کے اس کو دو تین ماہ تک استعمال کریں تو یہ دیکھیں بڑے رام سے کٹنگ ہو جاتی ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تو آپ سارے اس طرح کیوپس کی شکل میں کاٹ لیں یہ دیکھیں کتنی اچھی سی کٹنگ ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے رہتے ہیں اس طرح سے پیسٹ بنا کے رکھا ہو تو آپ جلدی سے کھانا ریڈی کر لیتے ہیں ہری میٹ کا پیسٹ بنا ہو ٹماٹر کا تو کیسے لگی آج کی یہ چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو ضرور بتائیے گا کومنٹس میں تو ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور اپنے پیاروں کا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ